اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر عبیل سمد آپ کو ہیلت ویلت این ہیپنس پرگامی خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے آپ فریش تر و تازہ پر سکون ہوں گے اپنے نیچرل صحت کا خیال رکھیں گے اور اپنے گرد ماحول کے خیال رکھیں گے پوری معاشرے کے خیال رکھیں گے انشاءاللہ اور روزانہ کی روزمرہ کارگردگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے کوشش کر رہے ہیں آپ اور آج جو موضوع ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم سے کس کس بیماروں کا علاج ہوتے ہیں ورڈ موس پاورفل ہیلنگ سسٹم سے کس کس بیماروں کا علاج ممکن ہے ورڈ موس پاورفل ہیلنگ اینجی سے کن کن بیماروں کا علاج ممکن ہے کس طرح ایسے بغیر سائیڈ فیکٹ کے بغیر موزیر اثرات کے کوئی ایسا طریقہ ہمیں ضرورت ہے ہر انسان وہ چائے بلکل تندرس کے ہونا ہو ہر انسان کو ضرورت ہے ایک ایسی طریقہ علاج کے جو جس کی کوئی مزیر اثرات نہ ہو ہر انسان کے لئے مفید ہو ہمارے اخلاف کو بھی بہتر کرتے ہو اور ہمیں جو ہمیں میں عداد ہے ناپسند دیدہ وہ بھی کیور کرتے ہو ٹھیک کرتے ہیں یہ تمام چیزیں اگر ٹھیک کرتے ہیں اور پوسیبل ہے تو ایسا طریقہ ہمیں چاہیے سندہ کی کیا اہمیت ہے آپ ہمیں کال کریں گے آپ کی روز مراز زندگی میں اس کی کیسے اہمیت ہے آپ ضرور ہمیں کال بھی کریں اور ساتھ ساتھ میں بتاتا روں گا میرے جب میں دلکل چھوٹا تھا یعنی اس بخ اللہ نے مجھے شفا اطاع کی ہوئے تھے ایک دن مجھے چوٹ لگی تو میں نے سمدہ ہیلنگ اینجی کی بجائے اپنانی کی بجائے میں نے کچھ اور استعمال کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم عادی ہو چکے تھے بچپن سے کیس کا کیا ہوتے ہیں تو میں نے فوراً سوچا کیا کیوں سمدہ کو استعمال نہ کیا جائیں اور اس کا علاج کیوں نہ کیا جائیں جو چیز میں نے دوائی ڈالی تھی وہ اتنا زیادہ اس کے درد اور میں درد کے لئے سمدہ استعمال کرتا تھا لیکن جب میں نے سمدہ ہیلنگ کو استعمال کیے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ دو گھنڈے کے بعد زخم بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا تو میں نے اس دوائی پہ جہاں پر تھا کیونکہ انسان کو شک ہوتی ہے بہت سے چیزوں پہ میں نے اس دوائی پہ ریسرچ کے بہت سے زخموں پہ ڈال کے اس چیزوں لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتا تھا پھر میں نے ازمایا کہ زخم کو کسی کے زخم اگر ہے دوائی بھی ڈالی یا ساتھ دوائی کے بغیر میں نے ہیلنگ دیئے تو اللہ نے ان کو بلکل چند دنوں میں زخم بھی ٹھیک ہو گئے خونے زبنی تھے کن کن بیماریوں کا سمدہ علاج کرتے ہیں اور کیسی ہوتی ہے یہ دنیا میں ہر ہر بیماری کا علاج ہے صرف ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے ایسا بیماری نہیں ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے بلکل ہے لیکن ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اللہ نے شفا ڈالی ہوں گے مالی پیدا کیوں گے اور ہم اس کو اپناتے ہیں اس طریقے کو تو سمدہ میں جو بھی لوگ آتے ہیں الحمدللہ بھی تک اللہ نے اچھے ریزلٹ دے اور اللہ نے کیورکے اللہ نے ٹھیک کیے بیماریاں اسی طرح ہوتی ہیں مثال کے طور پہ کہ ایک شخص ہے جن کو عدی سر کا درد ہے یا درد کبھی کبھی سر میں درد آ جاتے ہیں پرابلمز آ جاتے ہیں سٹرس ہوتے ہیں دباؤ ہوتے ہیں وہ بہت سے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں بہت سے خواباؤ اور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں بہت سے دوائیوں کو استعمال کرتے ہیں علاج نہیں ہوتا ہے لیکن سمدہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تینوں بیماریوں کا ان کا علاج کر دیتے ہیں اسی طرح کن کن بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اسے پہ بات کرتے ہیں ہمیں کال ہوت پہ السلام علیکم سر وآلیکم سلام کون بات کر رہے ہیں کہاں سے سر میں وہاں ہے بات کر رہا ہوں سرا کیسے جے عمیر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں عمر ہے عمر ہے آت صاحب جے کہا لیں حسن اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں کہیں ہیں جے عمر ہے آت صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آج موضوع کے مطابق سمدہ کن کن بیماریوں کا علاج ہے کن کن بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے ممکن ہے possible ہے اسے آپ نے فضل تھوڑے پہلے فرمایا نا جے مطابق ہر بیماری اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے صحیح تلاش کرنے کی ضرورت صحیح صحیح بالکل ٹھیک بالکل اللہ تعالیٰ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بیماری کی دور کی اتوائے موت کی صحیح 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 بہت اتوائی کو بس تلاش کرنا ہے اور سمدہ جو ہے ایسی دوائی ہے دوائی بھی ہے شفاہ بھی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے بہت اچھا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے کسی قسم کے اور بڑی پرانی سے پرانی کرونک بیماریوں کا علاج نہیں ہے بالکل بالکل پرانی سے پرانی کرونک بیماریوں کا علاج ہے آپ نے عمرہ حیات صاحب کسی بیماری کا علاج کیا کوئی کرونک پرانی سے پرانی سر میں نے کچھ مزیروں کا علاج کیا ہے جس میں میں خود ہی ہوں جب میں نے خود اپنا بھی علاج کیا سساہی کیا میں نے اپنی کاملی پر اور اپنے دوستوں پر ساکچیوں پر یاروانوں پر آپ کو خود کیا پرابلم تھا مجھے سر اس کے پوزیٹیو ریزل بلیں ہنڈیڈ پرسن آپ کو کیا پرابلم کیا تھا مجھے جو ہے وہ گردی کی پرابلم کی گردی میں وہ بہت تکلی ہو دی تو گردی کی دیگہ سنیش ہو دی تکلی دونوں سائروں میں کمر اللہ کا شکری ماشاءاللہ ٹھیک ہو میں جاتا تھا تو دوکٹروں کو بولتا تھا کہ آپ یہ دوائی کھا لیں وہ کھا لیں دوائی 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 کاریشان ہو گیا لیکن جب میرے سر بہت اچھے بات بہت اچھے اللہ کا شکریہ اور مطلب اس کی وجہ سے جو در تھا ریڑ کی ہٹی میں مجھے در نسل ہوتا تھا وہ کافی سالوں سے تھا مجھے اور بہت میں نے علاج کروایا اولپیترک کا اور حکینی علاج الیپیترک صحیح اور یہاں تک سر آئیو بیترک جو ہے وہ بھی میں نے ٹرائی کیا وہ وقت جو پر تکلی ہو لیکن اور بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے دور پر بہت فائدہ ہویا ہے میں نے مریضہ اس کو بلک پیشہ کا مریضہ بھی پانی بھی بھی دیا ہے دھاگا بھی بھی اچھا اچھا صحیح سمدہ میں ہر کیسا ہلاغ سوائے موت ہر اچھے انہری ہر مرد کرنا علاج رکھا ہے بہت اچھے بات بہت اچھے اللہ شکر بہت اچھے بات صحیح صحیح بیماری کی بیماری موت ھنم سمد screws مطبع وکات بہت الحمدل سمد بہت اچھے بنائی سمدہ میرے سمدہ خوابی، خبرات، مہم، ان بیماری کے بھی علاج اس میں ہیں بالکل، اچھا لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بھی علاج اس میں ہے اس میں آنکھوں کے حمراج کا بھی علاج ہے صحیح 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 آنکھوں میں آشوبے چشن ہو جائے آنکھوں میں جو کہتے ہیں آنکھوں بھی کتری بیماریوں ہیں اندھا پان تک سفیر موتی ہو جائے یا تالم ہو جائے بڑے بڑے بھی بڑی بنزید خاتہ کہتا ہے سی 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 لوگوں کو اس طرح آنکھ Quốc اور اس سے بائد ہاظ سکھانی دیں سی سی ہوں بھیBSہ مثالی ہے ہڈیوں کو توٹنا ہو ہم زور جانا ہو برید کے امیاری کی تگلی پیتھری کیوں نہ ہو یہاں سے ہوں ساہم ساہم اور ایٹ جو لیول ہوتا ہے ہمارا اس میںzin چitutionی کی origin feminine عمر صاحب ایک شخص آتے ہیں صرف وہ اپنا جو پرانا ان کو گردن میں درد ہوتے تھے تو اس کے لئے آتے ہیں تو روز آنا ان کو درد پین بہت ہوتے ہیں اچھا وہ پہلا کمر میں درد ہوتے تھے کمر سے پھر جب گردن کا درد شروع ہوا تو وہ اتنا شدید ہوتا کہ کمر کی درد محسوس ہی نہیں ہوتے تو جب وہ آ جاتے ہیں گردن کا جو درد ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اب کمر بھی درد ہیں اب وہ بتا رہے ہیں کہ کیا مجھے کچھ اور لیولز کرنی بڑی گی کمر کی درد کے لئے الگ سے کچھ مجھے لینے ہوں گے الگ سے ایڈمیشن لینے ہوں گے نہیں تو ہم نے کہا نہیں آپ اس کا بھی کر سکے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتے ہیں کمر کا وجہ درد کا گردو کا تھا گردو میں ان کو تشخیص ہوا کہ ان کے گردو میں پتری ہے ٹھیک ہے تو تشخیص ہو گئے اس کے بعد جب انہوں نے کمر کا درد میں نے کہا تھا کوئی میں نے خود کہا تھا کہ یہ آپ کو کمر کوئی پرابلم نہیں ہے گردے میں آپ کے پرابلم گردے پر دیتے ہیں تو گردے کے سٹونز نکل جاتے ہیں ان کے ایک تو کمر ٹھیک ہو گئے گردے ٹھیک ہو گئے سٹونز ٹھیک ہو گئے نکل گئے اور ساتھ ہی ان کا جو گردن کا درد تھا وہ کیور ہو گئے اب اس میں پرانا جو ہے نا چونکہ وہ نفسیاتی بیمار ہوا ہوا تھا بلکل تو ان کو السر بھی تھا اور السر کی وجہ سے اس کو قبضیت پیتا اور قبضیت کی وجہ سے ان کو بواسر بھی ہوئے تھے تو اب جو ہے نا انہوں نے اپنا میدے کا میں کہتا ہوں آپ کے پرابلم میدے میں ہے تو میدے کا جب علاج کرتے ہیں اللہ ان کے وہ تینوں پرابلم بھی ٹھیک کر دیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی ایک بیماری کے لیے سمدہ کو اپلائی کرتے ہیں نا لیکن سمدہ کئی مصبتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں کئی بیماریاں ٹھیک ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ یا ایسا سب کی ساتھ ہوتے ہیں نیسا ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ سمدھا جو ہے وہ اپلا ہی کرتے ہیں تو اس کے لیے کہ پرابلم بھی کرتے ہیں کوئی کیا کرتے ہیں میں نے کہتا ہے اپنی باغتے ہیں کہ یہ بکل لگتا ہے کہ آپ میری باغت ہیں میں نے اپنی کے لیے کہ لیے کہ آپ کو دائے ہیں کہ میں ساتھ دیا ہوتا تھا کہ میری کھامر رکھا دورہہ ہے میری شرہی دورہ ہے صحیح صحیح تو میں اپنی ڈی کی ہرکی پر صحبت جہ دیتا تھا کہ شاہد کوئی چھarna آگیا یا کوئی… وہ ریڈ کی اپنی میں جاتا تھا ابھی متانے کے لئے محسوس ہوتا تھا صحیح 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 جب میں نے کیدنگ اپنے کیا تو اللہ کی فضل کرم سے وہ ریڈ کے اپنے کے لئے محسوس ہوتا تھا صحیح 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 اللہ کے شکر ہے ٹھیک ہو گئے بہت اچھی جو وہم وہم جاتا ہے وہ شکت ہو گیا وہ وہ ان کیوں سے بھی لاکھ کیا جاتا ہے بالکل صحیح خوف ہو گیا دیگا خوف بیڑریشن بہت رہا اچھی بیماری جو ہوتی ہیں بالکل صحیح جاتا ہے موسیقی اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کرے جس کی کوئی مزیر اثرات نہیں ہے بائی ورگ موس پاورفل ہیلنگ انرجی سمدہ اینڈ ورگ موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفیت ہو سکتا ہے دپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انرجی موراہ علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بک کونٹیکٹ اس اور ویزید سمدہ ہیلنگ ڈاٹ کون صحیح میں ایک شخص آتا ہے صرف آئی پرابلم کے لیے آئی سائیڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کو صحیح نظر نہیں آتا ہے اینک لگائی ہوئے تو ایک لڑکی تھی تو انہوں نے اینک لگائی ہوئی تھی انہوں کی چشمیں کہتا ہے رشتی آتے ہیں یہ وہ انسان اچھا نہیں لگتا اینک میں اتنے اینک لگائی ہوئے تو وہ آ جاتی ہے اور وہ صرف یہاں تھوڑی سے نظر آئے ان کو وہ کہہ رہے تھوڑی بھی نظر آئے بغیر اینک کے تاکہ میں لوگوں کو صحیح پہچان سکم صحیح دیکھ سکم اور جو لوگ رشتی کے لیے آ رہے ہیں صرف وہ اس لیے سمدہ کو سکھنا چاہتے تھے لوگ رشتی کے لیے جب آ رہے ہیں تاکہ میں اینک میرے نہ ہو تو اسی طرح وہ جب آ جاتی ہے وہ آئیس بلکل کلیر ہو جاتے ہیں الحمدللہ ان کے اینک اتر جاتی ہے وہ صرف آتے ہیں آئیس کے لیے نا لیکن وہ آئیس کے ساتھ ساتھ ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ ایک عادت ہے ان میں عجیب غریب عادت تھا وہ جو ہے نا جو کہ یہ دانت اس کے خراب ہوئے ہوئے تھے یہ گھوٹکا ہے یا کیا پان یہ چیزے کھانے کے عادی تھی عادی ہو چکی تھے کیونکہ ان کے خاندان میں ہمیشہ کھایا جاتے تھے ماں باپ سے اوپر سے کیونکہ عادت ہے جب اوپر سے آ جاتا ہے تو وہ اولاد میں بھی منتقل ہو جاتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت وہ عادت ضرور کریں گے یا ہو سکتا ہے ایک عادہ آدمی نہ کریں لیکن ٹائم پہ ہو سکتا ہے ٹائم پہ وہ لیں لیکن بہت سے لوگ وہ عادت ہے وہ چیزے وہ خواز جو دادا نانا دادی نانے میں جو تھے وہ پردادے میں وغیرہ میں جو تھے وہ آ جاتے ماں باپ میں جو تھے انسان میں آ جاتے اب وہ اس کا علاج کرتے ہیں اور ان کے اللہ تعالیٰ اتنے وہ عادت سے بلکل چٹکارہ انسان کو مل جاتے ہیں اب الحمدللہ ان کے وائٹ دانت ہے بلکل وائٹ دانت ہے اللہ کا شکر اور اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لکھنے پڑھنے کے جو رفتار ہے ان کے اتنے اچھے ہو گئے اور اللہ نے ان کو ایک بہترین سے بہترین شخصیت کے ساتھ ان کے منگنے ہوئے اور ایک بہت خوبصورت شاندار زندگی کا انشاءاللہ آغاز کریں گے یہ یعنی انسان کو سمدعہ کی بڑی اہمیت ہے روزانہ زندگی میں سمدعہ کے کس کس بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں کہ اسی چیز پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ بڑی ضروری ہے عمر حیات صاحب اور کچھ کہنا چاہتے بس آپ کی دعائیں کرتے ہم بہت خوش ہیں عطا فرمائے اللہ آپ کے دونوں دنیا یہ دنیا بے اور وہ عبد کے دنیا اللہ دونوں آپ کے بہتر کرے بہت شکریہ آپ بہت اچھے ہیں انشاءاللہ بلکل بلکل عمر صاحب بلکل انشاءاللہ ماسٹر لازمی ہے کیونکہ اس کی اتنی فائد ہے اتنی فائدے ہیں دوسرے سٹوڈنٹ کو بھی یہ سوچنے چاہیے کہ وہ آئیں سواب ہے لوگ روزانہ سواب کے کام کرنی کی کوشش کرتے ہیں جو بھی سواب انسان نہیں کرنا ہے وہ آکی جل سانسز کی ہیلپ کریں جل سانسز کے ساتھ جل سانسز میں کام کریں اور جل سانسز کے لئے کام کریں بلکہ گھر میں بھی کر سکتے آپ کسی کو ہیلد کریں کچھ لوگوں کو لیں ٹریننگ کے لئے لیں یہ ہماری تین سیمینار ہو رہے انشاء اللہ یہ پچیس جون کو ہے یہاں کراچی میں اور پھر دو جولائی کو ہے لاہور اسلام آباد میں نو جولائی کو ہے تو سب پیسی اوٹل میں ہیں آپ ضرور لوگوں کو انشاء اللہ یہاں پہ لائے عمر صاحب آپ تو کراچی میں ہیں تو آپ ضرور لوگوں کو انشاء اللہ اس طرف جی انشاء اللہ انشاء اللہ تینک یو بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ سمدہ کن کن بیماریوں کے علاج کرتے ایک اور آپ کو میں ایک پیشن کی ہسٹری بتاؤں گا کہ ایک شخص ہوتے ہیں جو کہ ان کو بلکل بھی اس چیزوں پہ یقین نہیں ہوتے بہت پڑھا لکھات میں ہوتے ہیں وہ اور بہت مشہور بھی ہوتے ہیں نام 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 لیکن شخص آتے ہیں آزمانی کے لئے لکچر کو اٹینڈ کرتے ہیں تو پھر اسے ساتھ بیٹھ جاتا ہے کہ چلو آج لے لے لیں ساتھ چلو جو یہ بتا رہے ہیں تو یہ ساتھ لیکن وہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر میں چار گھنٹے بیٹھ کے مجھے دھرت کا احساس ہی نہیں ہوا بلکل اور اگر دو منٹ بھی میں بیٹھ تھا تو پوسیبل نہیں تھا وہ چیز لیکن ان کو ابھی تک سمجھ نہیں تھا کہ ہوا کیا کیسے کس طرح کی اتنے آسانی سے اتنا کچھ اللہ نے عطا کی وہ جا کر لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور آپ یقین مانے اگلا دن آتے ہیں وہ ساٹھ لوگوں کا علاج کر چکے ہوتے مختلف بیماریوں کا اللہ نے ان کو شفا دے چکے ہوتے ساٹھ لوگوں کا چوبیس کینٹی کے اندر اندر اور اللہ نے ان کو شفا دے چکے ہوتے اور ان میں وہ بتا رہے تھے کہ ایسی لوگ تھے کچھ لوگ فالش تھے چل پھر نہیں سکتے تھے کسی کے آئے سائٹ کے پرابلم تھا کسی کی میموری ویک ہے کسی جسمانی حالت صحیح نہیں ویک ہے کسی کو کچھ ہو پرابلم ہے کسی سر میں درد ہیں کسی کو ٹینشن ہے کسی کو ڈپریشن ہے کسی کے میدے کے پرابلم ہے اور کسی کے گردوں کے پرابلم میں کسی کو انتڑیوں کے پرابلم میں کسی کو جگر کا پرابلم میں کسی کو ہار پرابلم میں اور کسی کو لنگز کے پرابلم میں کسی کو الرجی ہے کسی کو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کسی کی گردن میں پابلم ہے اللہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں الزائمر جیسے بیماریاں اللہ نے ٹھیک کی ہے بیئے سوڈنٹ کی تجربات ہیں اور اللہ نے ٹھیک کی ہے کیور کی ہے کینسر جیسے بیماریاں اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کی ہے ہیپٹائیٹس کالسٹول جیسے بلڈ پریشر اور اس چیزوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دی ہے ایک آل ہورڈ پہ ہیں آتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ السلام علیکم علیکم السلام بہتر کیا حال ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کون بات کر رہے ہیں محمد عیوب صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں سمداشی کن کن بیماریوں کا علاج ممکن ہے اور میں نے تو یہاں پہ آپ سے اٹھائی تاریخ میں کیا تھا نا نہور اچھا اچھا اس کے بعد سب سے زیادہ میں اپنی میسیس کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں جہنی مریض ہیں وہ وین تو فور سے تھوڑا بہت میں تو فرق آ رہا ہے باقی چھوٹے موٹے جو گھر میں کسی کو سر میں درد ہوا باہر ہوا کوئی اور چیز بھی اس سے پوری اثر ہو جاتا ہے صحیح 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 اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے بہت اچھی بات ہے تو آپ بھی انشاءاللہ آئیں گے ایکی لیولز بھی کریں گے نا اور وہ پروگرام کو ہے لیکن میسیس کی تبیہ زیادہ کورے سے اسٹیمبلنگ نہیں تو فرقوں میں غنور انشاءاللہ تعالی ہوگا اللہ ٹھیک کریں گے کیونکہ ضرورت ہے ان کو نا اگلی لیولز کے بہت کرونک ڈیزیز ہے تو آپ جو ہے نا سمدہ ففت سے آپ کو پتا ہے جو کہ سیون ہیں اس سے انشاءاللہ کچھ اللہ اطا فرمائیں گے شفاہ اطا فرمائیں گے صحیح ہے بہت اچھا اس کا مطلب ہے سمدہ سے کن کن بیماریوں کا علاج ممکن ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو آبی تک تو انہوں نے جن پر اپلائی گیا سر کا درد ہو گیا لاکھوں کا درد ہو گیا جسم کا درد ہو گیا ابھی انہوں نے پر اپلائی گیا ہے چھوٹی بیماریوں پر سمدہ ون ٹو فور ہے جی بلکل آپ کرونک ڈیزیز بھی لیں اللہ ٹھیک کریں گے دیکھیں آپ اپنے وائف پہ سب سے پہلے ان پر اپلائی کرتے رہیں لیکن ساتھ ہی دوسری لوگوں کو بھی دیتے رہیں آپ دیکھ رہے لیکن بہت زیادہ وہ وائف ذرا پریشان کرتے ہیں جب زہنی مریضہ ہوتی ہیں آپ دوسروں کو دیں گے تو آپ کی پاور فرکنسی اور بڑھ جائیں گے انشاءاللہ بلکل آپ انشاءاللہ دو کو آئے ہیں لاہور ضرور آئے انشاءاللہ اور اگر آپ آنا چاہتے ہیں اسلام آباد پنڈی میں آنا چاہتے ہیں تو پنڈی پیسی اٹل میں تین بجے انشاءاللہ ہوں گے نو تاریخ کو نو جولائی کو بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ ایک شخص آتے ہیں جو کہ ان کو پابلم ہوتی ہیں ہاتھوں کے پابلم ہوتی ہیں وہ بار بار اس کو پین ہوتی ہے اکڑ جاتے ہیں اور جبڑے اکڑ جاتے ہیں کبھی جس ہے ہیپیلیپسی کی جو پیشنٹ ہوتی ہے اسے وہ جب آکڑ جاتے ہیں اور پاؤں کے جو انگلیاں ہیں وہ آکڑ جاتے ہیں ان کے بلڈ پیشنٹ کافی لو ہوتے ہیں لیکن لوگوں نے اور عاملوں نے اور جو ارگت امسائی ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس پہ جین بوت ہے تو ایسا کوئی چیز اس پہ اس کو پکڑا ہوا ہے تو وہ عجیب غریب ان کو اور پریشانے میں ڈال کے تو وہ اور نفسیاتی بیمار ہو جاتے ہیں در حال کہ وہ چیز نہیں ہے ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے ہیں توری جو بڑے اکڑ جاتے ہیں بلڈ پیشنٹ لو ہے خون کی سپلائیس ہی نہیں ہو رہے ہیں وہ جب آ جاتے ہیں تو جب سمدہ اکڑ لیتے ہیں ان کے اندر اللہ اکڑ اللہ ایک شعور پیدا کرتے ہیں اور وہ ایسی چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں بہترین سے کیونکہ ان کو سکون آتا ہے سمدہ سے تو کھانا شروع کر دیتے ہیں وہ جب کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ ان کو میں نے کہا یہ دیکھے بلڈ پیشنٹ لو ہے کیونکہ جین بوت کی اور اس چیزوں کے فرق ہوتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور بلڈ پیشر کا لو ہونا کیا ہے میں نے دیکھا اس کے ہارٹ تھنڈی ہے پاہ تھنڈی وہ کہتے ہیں ہمیشہ اس طرح رہتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ بلڈ پیشر لو ہے اور اللہ نے اس کا ابھی تک نارمل ہے ٹھیک ہے اور ایسی کہیں بیماریاں اس کی وجود میں آ چکے تھے اللہ نے ٹھیک ہے ایک کال ہورڈ پہ ہیں السلام علیکم جی علیکم السلام کیا حال ہے الحمدللہ کا شکر ہے کون بات کر رہی ہے میں سیدہ اشتیاق بات کر رہی ہوں پڑا اسلام آباد سے ست عجید سیدہ اشتیاق صاحب سمدہ کن کن بیماریوں کا سمدہ سے کن کن بیماریوں کا علاج ممکن ہے جی میرے شہر میں تو ہر بیماری کا علاج ممکن ہے میں نے اب تک سٹڈی کی ہے ماشاءاللہ جی جی آپ نے کتنا لیول کی ہے جی لیول تو میں نے صرف ابھی تک فور کی ہے ورن ٹو فور کی ہے اچھا 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 لیکن آپ کی بوکس کو بھی سٹڈی کی ہیں صحیح صحیح جی جی اور آپ کے پروگرامز کو بھی بہت اچھی طرح سے دیکھا ہے جی اللہ تعالیٰ دیکھیں کچھ بیماریاں تو بلکل کریئر ہو جاتا ہے کیور ہو جاتے ہیں جی جی کبھی کبھی انسان کو آزمانی کے لیے معمولی سا دھرپ بھی ہوتے ہیں تو بھی اس وقت ٹھیک نہیں ہوتا ہے یا تو تھوڑی دیو بعد اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں شفاہ دیتے ہیں یا تھوڑی ٹائم ہور لگتا ہے اس پر ہاں جی بلکل ایسا ہوتا ہے اس وقت بھی ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ لیکن نیکس ڈی شاید پھر صبح بہت فیل کرتا ہے میرے ساتھ ٹرابلم ہے اب دوبارہ پھر کریں ہاں جی دوبارہ ہیلنگ سے پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ تو ہوتا ہے اس طرح کے دوائی کی ڈوز ہے دیکھیں دوائی کی ڈوز آپ نے لے لی ہے اور ڈاکٹر نے آپ کو تجویز کرے صبح تو پر چاہم پانچ دن کے لیے آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے پانچ دن کے لیے آپ سمدہ کا منیمم ہے کہ تین دن تو لازمی دینا ہے اگر ضرورت پڑے تو آپ دس سیشن دس سے بھی زیادہ آپ بیس پچیس تیس چالیس سو سیشن بھی دے سکتے ہیں بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے دپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مہورہ علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بوک کونٹیکٹ اس اور وزید سمدہ ہیلنگ ڈاٹ کوم اسی طرح کبھے کبھے ڈاکٹر تجبیز کرتے ہیں کہ یہ دوائی کئی ہفتوں تک کئی مہنوں تک یا کئی سالوں تک یا سارے زندگی کھانی پڑی گے آپ کو مسلسل میرے اپنے انگوٹھے میں بڑا پین تھا میں نے دو دفعہ انجیکشن لگوایا انگوٹھے میں پین کے لئے تو پھر ایک چھے منہ سال آرام رہتا تھا پھر در شروع ہو جاتا تھا تو اس دفعہ تو میں نے آپ کے کورس کے بعد سمدہ کی ہیلنگ کی ہے صحیح اور شکر علمداللہ میرا انگوٹھا بلکل ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے بہت چیز بہت چیز کیونکہ جب میں فور کرتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی تو اب تو میں جب بزن بھی اٹھا لیں کوئی چیز بھی تو بلکل نارمل ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات انشاء اللہ ہم آپ کے اگلے کورسز بھی کریں گے صحیح اس کا مطلب ہے سمدہ بہت سے بیماریوں کا علاج ہے جی بلکل اگلے کورسز ما شاء اللہ کی اس میں کانسنٹریشن کی بہت ضرورت ہے صحیح صحیح آپ پنڈی میں پنڈی میں رہتی ہیں جی میں رہتی پنڈی میں ہوں اور جاب میں اسلام آباد میں کرتی ہیں اچھا اچھا جاب کرتی ہیں آپ صحیح 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 جی میں منسٹری آف آئی ٹی میں جاب کرتی ہوں اور میں اس وقت اسلام آبادی میں ہوں منسٹری آف آئی ٹی؟ جی، یہ انفارمیشن ٹیکنولوجک ہے مارا ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان کمپیوٹر بیروس صحیح 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 جی میں اگر جاب کر رہے ہیں ضرور میرے وہاں پر بھی لوگوں کا ایک لکچر رکھے میں انشاءاللہ آوں گا وہاں پر لکچر دی دوں گا لوگوں کو اور بہت اچھا ہو جائے گا اس طرح کی کوئی لوگوں کو فرض بنتے ہیں ہمارے اگر کس چیز کا مفید ہے فائدہ ہے تو سب کے دعائیں دیں گے اس طرف لوگوں کو لی آنا بہت ضروری ہے نو تاریخ کو ضرور لوگ ساتھ لیں انشاءاللہ پوری کوشش ہے جی خود بھی آگے لیولز کریں اور بینیفٹس آپ کو بھی ملتے ہیں عدد کو بھی ملتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا یہ بلکل بہت اچھی چیز ہے اور رجیل سائنسس پہ آپ کے ساتھ اللہ آپ کو صحت و مدستی دے اور آپ اسی طرح سے اپنا ٹام جاری رکھیں اور ہمیں آپ سیڈنٹ کو بھی یہ توفیق ہو کہ وہ بھی سسلے کو جاری رکھیں انشاءاللہ رکھیں گے سب کیونکہ ان کی ضرورت ہے اہمیت ہے اس کی ضرورت ہے اگر نہیں رکھیں گے تو یہ ضرورت ہے اور بہترین ضروریات میں سے ہے نا ہاں جی کیونکہ اس کا نیگٹیو کوئی نہیں ہے نا ہاں بہترین سورس ہے ہم کروڑوں پیسے خرص کرتا ہے کبھے کبھے ایک بیماری کے لئے اور سمدازی کئی بیماریاں ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ ٹھیک کرتے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ نا کہ انسان اپنے آپ کو بہت لائٹ فیل کرتے ہیں لائٹ فیل کرتے ہیں اور دوسری بات یہ بہیوئر میں بھی چینج جا جاتے ہیں ہاں جی بہیوئر بھی ہوتا ہے خوش رہتے ہیں خوش رہتے ہیں وہ چھڑاپن بھی ختم ہو جاتے ہیں لائف کو انجوائی بھی کرتے ہیں ہر چیز اچھے لگنے لگتے ہیں نا انسان بالخصوص اچھے لگنے لگتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کے مخلوقیں جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں ہمارے لئے اس کے اہمیت بھی بڑھ جاتے ہیں اپنی صحت کا اہمیت بڑھ جاتے ہیں اپنے جو ایکسلنسز ہیں جو ہمارے اپنے جو صلاحیت ہے جو اللہ نے دیئے ہیں اس کے اہمیت بڑھ جاتے ہیں مائن پاور بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے بہت اچھے انہانس ہو جاتا ہے کام کرتے ہیں اور بوڈی کی کارگردگی بہت اچھی ہو جاتے ہیں میموری بہت اچھی ہوتا ہے لکھنے پڑھنے کے رفتار بہت بہترین ہو جاتے ہیں بلکل بلکل نفسیاتی بیماریاں وہ تو فوراں ختم ہو جاتے ہیں فوراں ختم ہو جاتے ہیں سٹرس جیسے گمبیر بیماری سٹرس دباؤ ٹینشن یہ چیزیں بلکل زندگی سے میٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں بلکل تھوڑا بہت تو رہتے ہیں زندگی میں لیکن وہ جو مسلسل رہتا ہے یعنی وہ ریموو ہو جاتا ہے مسلسل کبھی کبھی تو تھوڑا بہت تو ہو جاتا ہے انسان کو کیونکہ زندگی ہے انسان ہے پھر اور اگر تھوڑا بہت ٹینشن نہ ہو زندگی میں تو اس کا مزہ تو نہیں آتا ہے نا یہ بھی اے ساتھ ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے نا ایج فیکٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ باڈی کے تو بہت سارے پارٹس ایسی جو آپ دے گئے ہوتے ہیں آج کل میں اگر آپ پینٹ ٹھیک ہو جاتا ہے تو بڑی بات ہے آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایج زیادہ ہے لوگوں کے اس سے جو نوجوان طبقہ ہے یقین مانے ان کے پرابلم زیادہ ہے ہاں یہ تو صحیح کہتے ہیں وہ زیادہ چرچڑے ہیں زیادہ وہ غصے میں ہوتے ہیں زیادہ پرابلمز میں ہوتے ہیں آپ کو کہتا ہے؟ ہاں جی مرکل تو یہ نہیں کہ بڑی لوگوں کے یعنی جو عمر بڑھتے ہیں یہاں تو انجوائی اس وقت کرتے ہیں لوگ زندگی جو چالیس سال سے اوپر ہو جاتا ہے انجوائی کرتا ہے ساٹھ ستر سال تک کیونکہ وہ سو ساٹھ سال تک تو زندگی بڑے اچھے گزار لیتے ہیں بہت انجوائی کرتا ہے بیس سال بڑے اچھے گزارتے ہیں ہاں جی ہے تو صحیح بات ہے کیونکہ سٹیبل ہو جاتے ہیں نہیں یہی بات ہے بڑا انجوائی کرتے ہیں زندگی کو بڑے اہمیت ہوتے ہیں ان کے زندگی کو اپنی کی بھی بڑے اہمیت ہوتے ہیں اور جب انسان بچپن میں اور پھر وہ جو نوجوانی کا جو اٹھائیں دور آ جاتے ہیں تو اس میں انسان کی اپنے کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے اور وہ ایک گرمہ گرمی جو جوش میں ہوتے ہیں تو وہ غصہ ٹینشن ڈپریشن میں ہوتے ہیں ان میں کئی جگہ پہ اس کے مائن کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے ہیں راستہ کہاں ہیں جانا کہاں ہیں حدف کہاں ہیں ختم کہاں پر ہونا ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے جب انسان چالیس سال کے اسے اوپر ہو جاتا ہے تو ان کو اپنے حدف کا پتہ ہوتا ہے کہ مرنا تو ہے کسی نہ کسی وقت مرنا تو آئی گا جو کافی پچورٹی آ جاتی ہے آرام سے وہ ایزی ہو جائے گا کہ ساری دنیا کا قانون ہے مر نہیں ہے آرام سے وہ ہو جاتے ہیں ایک تو اس سے ان کو بالکل بے غم ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ مشکلات آتائی ہیں جو بالکل اور زندگی میں مشکلات آتے رہتے ہیں تو وہ بوجھ اپنے سے ختم کر دیتے ہیں کہ یہ قبول کریں کہ زندگی میں مشکلات آتے ہیں لیکن اس سے لڑیں مشکلات ختم ہو جائیں گے کچھ نہیں ہوں گے کچھ ساتھ چلتے رہیں گے ضروری نہیں ہے لیکن ایک نوجوان کو یہ چاہیے کہ وہ کوئی مشکل نہ ہو اور اسی وقت سب کچھ ان کے پاس ہو اور ان کے خلاف کوئی بات نہ ہو کوئی ایکشن کوئی چیز نہ ہو کسی قسم کے تو اس وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں ٹینس رہتے ہیں پروبلم میں رہتے ہیں اور وہ میموری کم 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 کمzz آج کل پھر بچوں کے وہ گ Roxue اور وہ chel بیٹھے رہتے ہیں وہ ٹینس ہو جاتے ہیں کمپیوٹر پر اتنا ٹائم بیٹھ کے بجائے کھیل کھل کھلیں کچھ پڑیں کچھ گمیں پھریں آج کل میں میڈیا اتنا فاست ہو گیا لیکن ہم لوگ ایز نیشن ہم بہت پچھے ہیں وہ بچے اس میڈیا کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں پھر وہ فرسکیشن کا شکار ہو جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہم دیکھیں ہر چیز کو اگر ترقیب سیکھ کیا جائیں طریقے سیکھ کیا جائیں اور اتنا کیا جائے جس کے اس دن ضرورت ہے تو کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے آئی ٹی غلط نہیں ہے آئی ٹی جو ہے ضروری ہے ہر ملک لیے اب چلنا پڑتا ہے دوسری ممالک کے ساتھ دوسری قوم کے ساتھ ایکول چلنا پڑتا ہے یا اسے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ ضرورت ہے اس جس کی لیکن ضرورت اس تک اپنے پہ سوار نہ کرے کہ انسان کو بیمار کرے پھر آپ کی کوئی سسٹم میں صحیح کام نہ کرے ہاں جی ہوتا یہ لیکن محنت بڑی ضروری ہے لیکن ہماری آج کل کی جو نوجوان طبقہ ہے ماشاءاللہ بہت میچور ہے بہت اچھ ہے بہت ماشاءاللہ جینئس ہے مگر اس میں پتہ کیا ہے کہ وہ ایسے وہ بھی یہ تضادات میں پڑ گئے ہیں آپ فیس بک پہ دیکھیں کہ وہ عجیب کمنٹس ہوتے ہیں ان لوگوں کے تضادات میں پڑ گئے ہیں بالخصوص مذہبی تضادات میں اتنے پڑ چکے ہیں کہ ان کو وہ انسٹالیشن کیا ہوتے ہیں یہ فلان ہیں یہ فلان یہ فلان فرقہ ہے یہ فلان فرقے والے ہیں یہ وہ ہے ایک دوسرے پہ الزامات وغیرہ اور ان کو یہ بیچارے کو پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ واقعی مجھے جو صحیح اور کیا کیا ہے بس انہوں نے جو سنا ہے اس کا کمنٹ انہوں نے ضرور کرنا ہے یہ ہوتا ہے سرے کہہ رہے ہیں نالیج نہیں ہوتی نا لیکن بولنا ضرور ہے ہاں اس نے بولنا ضرور ہے کسی چیز کو اچھا بھی دیکھیں تو اس میں برائی دیکھنا ضرور ہے کیونکہ ہماری نوجوان طبقہ نیگیٹیو سائٹ پہ ہماری خود والدائن کے وجہ سے انسٹالیشن جو ہو رہے ہیں ان کے اندر نیگیٹیو جو تعلیم تربیت ہے ان کے وجہ سے جو باقی چیزوں کے وجہ سے وہ ان کے اندر انسٹالیشن ہو رہے ہیں ایک عجیب بیہیوئر کے اب ایک تیچر بیچارہ ٹینشن ڈپریشن کے ساتھ آ جاتا ہے ٹیچ کرتے ہیں آپ بتائیں اگر وہ ٹینشن ڈپریشن میں مفتلا ہے بیچارہ وہ ٹیچ کیا کریں گے جی وہ پوری کلاس کو ٹینشن میں مفتلا کر دے گا یہی بات ہے اگر ماں باپ ایسے ہے بیماریوں کا شکار ہے تو میں نے دیکھا جس گھر میں ماں باپ بیمار ہے آپ اولاد کو دیکھو آپ جا کے دیکھو بلکل وہ بیمار لگ رہے ہوتے ہیں ترحال کہ فیزیکلی وہ بیمار ہو یا نہ فیزیکلی لازمی بیمار ہے لیکن وہ فیل نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ درد ایک جگہ پہ دیکھتا ہے اپنے ماں میں اپنے باپ میں اسی طرح اگر بچے گھر میں بیمار ہے تو والدائیں ساتھ بیمار ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو درد ہوتے ہیں وہ فیل کرتے ہیں محسوس ہوتے ہیں تو اس لئے انسان کو کرنا کیا ہے دا ہیلنگ اینجی جیسے جو ہمارے پاس ایک ہیلنگ سسٹم ہے یہ ہیلنگ سسٹم ہمارے روز مرہ زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہے اور بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں اور ہر بیماری کا علاج ہے ہے نا جی بالکل ایسا ہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے نیکس کلاسیز میں بھی ہم آئیں گے اور اٹینڈ کریں گے بہت اچھا پروگرام میں جی بالکل ضرور اور پلیز آپ لیں گے کہ کھلائیں ہم آگے جی ضرور لوگوں کو پلیز بلائیں لوگوں کو انوائٹ کریں لوگوں کو اس طرف پلیز آپ لوگ لیں آپ سٹوڈنٹ کا فرض بنتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ فرض بنتے ہیں کسی کا درد دوک اگر ہیں کسی کو اگر درد دوک ہے تو ہمارا فرض بنتے ہیں دوسروں کے درد دوک میں شامل ہونا بہت ضرور اور اللہ آپ کو بہت سے خوش یا دیں گے یقین مانے دوسروں کے درد دوک بھی میرا آزمودہ کیا ہے میں نے ازمائی اللہ لوگوں پہ میں نے ازمائی یہ طریقے کہ اگر دوسروں کے درد دوک میں انسان تھوڑے سے شامل ہو جاتے ہیں تو وہ جوئے سب سے بہترین علاج جو لوگ آج کل سمجھتے ہیں کہ صرف بس یہ تو اپنے لئے بس کریں دوسروں کو کیا کرنا ہم نہیں وہ وہ فریکنسی نہیں رہتے ہیں جو کہ ہونے چاہیے یہ بہت ہے وہ فریکنسی تو رہتے ہیں لیکن بڑھنے چاہیے نا بہت بڑھنے چاہیے یہ بلکل بڑھنے چاہیے میرا جو ایک بیماری کے لئے آجاتے ہیں وہ بیماری بے تھوڑا ٹائم کبھی تو بیماری آپ نہیں دیکھیں کہ فوراں ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ پہ بہت سر ٹائم لگتے ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے اچھا وہ ایک بیماری کے لئے آتی ہے اور وہ ون بہت بیمار ہیں ہم کہتے ہیں نہیں اس بیماری کو ساتھ اگر خدا نہ کردہ یہ بیماری اللہ نے شفا نہیں تھی تو آپ پل پل اہمیت آپ کے لئے اس چیز کے ختم ہو جائیں گے اس لئے ساتھ ساتھ دوسروں کو ہیل کریں دوسروں کے در دکھ میں بھی شامل ہو جاؤ کہتے ہیں کہ ہم جب پیشن کو سمدہ کرواتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں ہم بتاتے ہی نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں تو اس لئے ہم میڈیسن کو انرجائز کرتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں اللہ ایسی شفا دے دیتے ہیں کہ بہترین شفا مل جاتے ہیں سمجھ آگے یہ بات ہے تو انشاءاللہ ملیں گے پھر بہت شکریہ بہت شکریہ یاد کہ اللہ حافظ اللہ وچ می آن ہک ٹی وی ہیلتھ ویلتھ 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 پروگرام ہر مورنگ ایٹ ایم اور ڈیپیٹ ایٹ ایلیون پی ایم بدھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں مزیر 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 اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے دیپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انرجی موراہ علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اینڈ فیس بوک کونٹیکٹ اس ان ویزید سمدہ ہیلنگ ڈاٹ کوم ایک شخص ہے جو آتے ہیں ان میں ایک پرابلم ہوتے ہیں عادت ہوتے ہیں انہیں نے اس کو ٹھیک کرنیا ایموشنلی بھی وہ اور ڈسٹرگ ہوتے ہیں ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہے پھر چڑے بھی ہے بہت زیادہ غصہ ہو رہے ہیں پہلا دن جب وہ کلاس میں آتے ہیں ہمارے وہاں ہیلنگ کا چو سیشن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب نے مجھا ہیلنگ کرنے میں نہیں کر سکتا ایسے کیسے پوسیبل ہے میرے لئے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ میں اس قابل بن سکوں میں ٹویننگ ویننگ کے میری نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹویننگ نہیں ہے ہیلنگ ہے ایک طریقہ ہے میرا اور آپ سے بہتر یہ ہے کہ میں اگر آپ کو ہیلنگ کرتا ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ کی وجود میں وہ ہیلنگ آئے اور ہمیشہ ایک بیماری نہیں کئی بیماریوں سے نجات ملے انسان تو وہ اپناتے ہیں پہلے سے یقین اپنے پہ نہیں ہوتے ہیں کہ یہ میرے میں بھی ایسے ہو سکتا ہے ایسے کیسے پوسیبل ہے ایک کال ہورٹ پہ ہیں پھر آتے ہیں اس پہ اسلام علیکم موالیکم اسلام سر آسل اقبال بات کر رہا ہوں باکسر جی عاصف باکسر کیسے ہو اچھے ہو جی سر اللہ پہ شکر بالکل فکر صاحب جی پیر صاحب ابھی ابھی سر ہمارے جو مانت ہو رہے ہیں آج سے اچھا ماشاء اللہ ابھی میڈیکل ہونا تھا میڈیکل کے بعد ہمارے لیٹوں نے اچھا مارے لیٹوں میں یہ ہوا کہ پہلی بار میں انسان ہے صاحب کے بلیڈ پیشر ہائی اس میں تو پھر میں نے سو جا میں نے کہا بھی لوگ اتنا پانی شانی نا رہے ہیں جب یہ اپر پھل لے شمد ہے میں نے پھر سمجھ سے سرائی کیا مدد دی کر تو وانٹو پائی کیا اللہ دے شکر ہے اس کے پاس بلیڈ پیشر دھول ہو گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابھی میڈیکل میں کلیر ہو گیا بہت اچھا بہت اچھا بات ہے اللہ آپ کو اور خوشیہ دے اور طاقت اتا فرمائے ہاں سمدہ کے سمدہ کن کن بیماریوں کا علاج ہوتے ہیں بے سمدہ سے سمدہ تو اس میں تو کلونی سے کلونی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے اور عام بیماریوں کو پر ایسے علاج ہوتا ہے جن پٹ میں تو کام ہو جاتا ہے عام بیماریوں سے ہاں 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 تو جیسے سر 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 ہو گی سی بلیڈ پیشر کی داندہ میرے ساتھ جیسے واقعہ بھی ہوا بلیڈ پیشر کا سی سی وہ کنٹرول ہو گیا سی کسی 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 بھی جو ہے جو ہے جوائنٹ میں درد تو کوئی مختلی مثل یہ شگر ہوتی ہے اس کو بھی کنٹرول کر دیتی ہے سی سی جیسے پالی جیسے بیماری ہو گی یعنی کہ خطرنان بیماریوں کا بھی لاج ہو سکتا ہے اور عام کیا ہم بھی ماری کا بھی لاج سکتا ہے صحیح صحیح ماشاءاللہ بہت اچھی بات ابھی تو میں ماشاءاللہ کر رہا ہوں میں دو ہم دوست ان کے انواز کر رہا ہوں اور ایک اور میرے علیہ ہے ان کے والد صاحب کو شریعہمم کا مسئلہ ہے جن کے دو وال باندھ ہیں ان کے تسکر رہے ہیں ان کو لیڈ چین سے پلائی کر رہا ہوں کافی ان کو بیتری پی لئی ہے اللہ کا شکر کی طرح ایک اور دوست میں وہ میرے کلب میں آتے تھے ان کا بیتر ہے صحیح بچے کی بچپن سے ہی وہ سننے ہی سکتا تھا صحیح صحیح سننے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر تو ڈاکٹر نے کہا رہا تھا کہ انہوں نے وہ آواز میں منا آنا جو دولگ آیا تھا کے بعد ان کو تھوڑا سا رسوانس لے گا پھر وہ آئی سائل سے بند ہو گیا کی آواز سننے کی طاقت ختم ہو گی تو ڈاکٹر نے بولا کہ ان کو اپریشن ہو گیا ان کی جو رہیم جانا وہ تھوڑی ویک ہے تو اس کو بھی لیویس جانا میں آج پانچ سے چھے دکھا ہو گیا اپلا ہی کر رہا ہوں اور ڈاکٹر کے ان کو اپریشن ہو گیا تو پھر وہ اس کا ابھی میں نے دونوں طرف دے ایک بارنا اپریشن کی بھی ٹیٹمنٹ دیئی ہے تو جے تو ماشاءاللہ اس نے اچھا لڑا آیا کہ وہ ابھی آواز تو نہ محسوس ہو گئی ہے اب تو کہنا آواز بھی وہ سنتے حسین کی آواز سنتے شروع کر گیا ہے ماشاءاللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے بہت اچھا بہت بہت کرم ہوا تو انہوں نے ایک دو اور دوستوں کو بھی اسی طرح میرے پاس بیشنا شروع کر دیا کلب میں تو کلب میں حضرت بھی پوراً تو آواز باکٹنگ کے کام ہے میری زیادہ تر آ رہے ہیں ہر ہیلنگ کے لیے اچھا اچھا ہر تو زیادہ تر آئی میں ہیلنگ پر چل رہا تھا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا بات ہے بڑی ثواب کی بات ہے دیکھیں بہت ضروری بات ہے میں ایک بار چائنہ میں ہمارا ایک چائنی جو ہے نا ٹیچر تھا کانگ فو کا یہ تھا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں ساتھ کیوکشن سوری میں ساتھ جو ہے نا چی چی کی جو وہ ہے ٹیکنیک سے وہ میں کتاب سے پڑھتا جب میں کلب جاتا تو میں چی کا تھوڑا سا اچھا سائز کرتا شروع شروع میں وام آپ کے لئے چی کا بڑا اچھا تھا وہ وام آپ پہ ہو جاتے تھوڑے سے سلو سلو سا کچھ ان کے کچھ جو ہے نا وہ ہے تو وہاں پر اخیر پر اتنی سٹوڈن میرے ساتھ کیونکہ میری میں بہت سے ایسی طاقت آگئی جو میں کچھ کرتا تو بڑی زبردست ہوتے میری جو ہے نا لیکن وہ پھر لوگ بھی دوسری جو سٹوڈنٹ وہ زیادہ سٹارٹ ہو گئے وہ زیادہ ان کے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ جو تھے تو پھر مجھا ایک دن میرے استاد نہیں کہا تک کہتا ہے آپ چلے جاؤ یہ اسے میں نے کہا کیوں کہتا ہے تم نے کچھ اور سٹارٹ کیے بیچ میں تو بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکے گا اس طرح کے دیکھیں تو میں نے انہیں کہا تا دیکھیں ہر جو بھی چیز ہے یہ ہمارا حصہ ہے جو چیز اچھا ہے کونگفو اچھا ہے اپنے جگے ٹیک وانڈو اچھا ہے اپنے جگے پہ اور یہ چی پاور ہے اپنے جگے پہ ہیں جو بھی طریقے ہیں آپ سبھی ساتھ لو تو اچھا ہے آپ کو ایک تجربہ تو ہو گئے کہتے ہیں انہوں مجھے یہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں واقعی ایک تجربہ ہو گئے مجھے زندگی میں کہ یہ چی پاور بھی کچھ ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے کہا ہم سوری آپ نے بڑا اچھا جواب دیئے مجھے ہم ساتھ ہی شامل کرتے ہیں تمام چیزیں انشاءاللہ اس کے ساتھ تو بڑی بڑی ٹیچرز کو لائے اچھی کی جو چی پاور کی جو تھے لوگ کافی لوگ پھر ہم نے بہت کچھ سیکھا اس حوالے سے لیکن سمدہ ملیں گے نا جی جب میں نے سٹارٹ کیا تھے وہی پہ لوگوں کو کوئی درد ہوتا کوئی بھی جیس ہوتا تو وہ اتنی دنیا آنا شروع ہو گئے دوسری کلبوں سے بھی لوگ آ گئے تو وہ اتنا وہاں پر رش پڑ گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ چیز یہاں نہیں ہونے چاہے تو میں نے کہا تھا آپ کے پچھلے مہینے کے جو سٹوڈنٹ تھے کتنے ایڈمیشن ہوئی راج دے کے کتنے ایڈمیشن ہوئی ذرا دیکھ لو اس کو تو انہوں نے جب دیکھا تقریباً چار گناہ زیادہ ایڈمیشن ہوئی ہوئے تھے ان کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتا ہے پھر مجھے اس آدمی کہتا ہے میں پھر ہار گیا ہوں بالکل کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہی کام بھی کرو تو بات یہیں ملتی رکھے آپ نا جیزا جیزا بلکر اس میں کلاب میں نا تریننگ کے لئے جاتا ہوں اترینباً دوگر میں ہمارے پاس ہوتے ہیں صحیح 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 وہ دیکھے دیر کنتا جائے ہیں وہ ملزہ کے پاس بہتا ہے ہم کیونکہ بچے تریننگ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ٹیکنیکس باتا جاتی ہے صحیح باکی جو رحمان آئے وہ دس منٹ میں بلکر صحیح ہو جاتا ہے اللہ کا شکر بہت ایسی ہے کہ وہ ابھی وہاں پہ اتنا رشوتا ہے تو کوئی تانشی سے آرہا ہے کوئی دیفنس سے آرہا ہے کافی کافی دور سے جو مہمان ہیں ایک اسے سنتے برای سائل کرتے کرتے جو نہیں کافی برای سائل وہ دوسرے کو بتا سائل کافی نہیں کہ ہم برای اللہ کا شکر وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کا شکر ہے بہت اچھا صرف اللہ آپ کو یہ چی پاور جو ہے اس سے بھی بڑی پاور بلکل سمدہ چی پاور کی جگہ کام کرتے ہیں آپ کو دیکھیں آتے ہیں باکسنگ آتے ہیں آپ خود عزماؤ ایک بار یعنی آپ کسی کو سامنے کھڑا کر کے اور آپ سامنے کھڑا کر کے آپ سمدہ سیون کے جو سائل جو جیل پاور سائل ہے اس کو آن کریں اور پھر آپ دیکھ لینا کہ دور سے ایک تو پاور کو گول کر کے پاور کو گول کرتے کھڑی دیر کے لیے اور پھر آپ ایک اس طرح کر کے اور آپ دیکھ لینا کہ وہ شخص محسوس کریں گے انشاءاللہ 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 آئی کریں گے آپ پیلٹ ہوگی میں کامیر بلکل چی پاور کو محسوس کریں لوگوں کو ہے تو سمدہ پاور لیکن چی پاور کو نام دی نا اب ضرور لوگوں کو جی جی اور پیر صاحب ٹھیک ہے اچھے میرا سلام کہنا اور دو تاریخ کو کیونکہ پگام کا وقت نہیں دو تاریخ کو ضرور انشاءاللہ دو جولائی کو پیسی اٹل میں آئی ہیں اور ما شاءاللہ آپ لوگ تو بڑی خدمت بڑی اپنی سوان ایمان جو آرہ نا کافی سب جا بڑاوز ہی دے رہے ہیں ما شاءاللہ ما شاءاللہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھی بات جب آپ انٹریوی ہو دے تو اپنے سلام کہنا ہے جو انشاءاللہ خدمتیں کرتے رہیں گے اور بہت بڑی ثواب ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایک روشنی دیں اللہ تعالیٰ سب لائٹ دیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے رحمت ہو آپ پہ اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور یہی دعائیں ہیں جو عبدالسلو کے ہیلنگ کرتے ہیں بہترین دعاوں میں ہم سب شامل ہیں اپنے ڈاکٹر عبدالسلو کو اجازت دیں گے پروگرام کا وقت نہیں ہے میرا اگلا پروگرام کا ہوگا وہم شک چھڑ چڑاپن وہم شک چھڑ چڑاپن پہ ہوگا اور ہم وہم شک چھڑ چڑاپن یہ تقریبا ہر انسان میں ہوتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام لازمی ووچ کریں بلکہ ادرز بھی اور اس کے علاج کیسے کریں گے یہ شک جو ہوتی ہے چھڑ چڑاپن اس کا علاج کیسے ہو پوزیٹیو ہم سوچیں اور اپنے محول کو بہترین خوبصورت بنائیں ہم کیسے اس پہ ہم بات کریں گے اپنے ڈاکٹر عبدالسلو کے اجازت دیں اللہ حافظ بودھ اور ہفتہ کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہول میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے فرائی دیپریشن کا جدید طریق 세� کے العاج سمداہ ELNG اینرجی موارا علم کا خلاسور عمل جفیاد ہی طوران آئے کے پونشید دنیا اور جیل سائنسز فائید می آن گوگل درنیا کی پوسھیدど اس کے پاس پہلید ... صرف سمداہلنگ۔